موسیقی 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 آپ نے دیکھا کہ ہوتل میں ٹیم پہنچتی ہے ٹیم کے استقبال کے لیے جو پرتھا ہے دیش کی اس پرتھا کے حساب سے تمام چیزیں کرتے ہوئے لوگ نظر آئے اور جہاں دھن کی بات آ جاتی ہے تو یہاں سراج نے اور عمران ملک نے ٹیکہ لگانے سے منع کر دیا تو تمام تریکی کی باتیں کرتے ہوئے تمام سنگھی سوشل میڈیا پر نظر آئے جو لوگ بوال کر رہے ہیں ان سے سیدھا ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ جہاں آپ ٹیکہ لگانے کے لیے سراج اور عمران ملک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کل کو جب رمضان ہوتے ہیں ہمارے بھارتی خلاڑی روزہ رکھتے ہیں تمام تصویریں ہر بار سامنے آتی ہیں تو کیا یہ مسلمان مان کرے کہ ہندو خلاڑی جو ہیں وہ کیوں نہیں روزہ رکھ رہے ہیں کیا ہر ایک بات پر ویباد کھڑا کیا جائے گا اور کس طریقے سے مسلم ہونے کی وجہ سے نائنصافی سرفراس خان کے ساتھ کی جا رہی ہے اس کی تصویریں بھی لوگوں کے سامنے ہیں کیسے یہ پورا معاملہ گرمایا ہے اور کیسے لوگوں کی پرتکریہ سامنے آ رہی ہے ایک بار ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں بھارت اور اسٹریلیا کے بیچ پہلا ٹیسٹ نادپور کے جامتھا میں کرکٹ اسٹیڈیوم میں نو فروری سے کھیلا جانا ہے اس مقابلے سے ٹھیک پہلے سوشل میڈیا پر ایک نیا بوال شروع ہو گیا ہے دراصل نادپور پہنچنے کے بعد ہوتل میں انٹری کرتے سمیں کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ٹیم انڈیا کے کچھ کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف جو ہے وہ سواگت تلق لگوانے سے انکار کر دیتے ہیں وائرل ویڈیو کو ٹوئٹ کرتے ہوئے لوگ بھارتی خلاڑیوں کو ٹرول کر رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں ویڈیو میں جب ٹیم انڈیا کے خلاڑی ہوتل میں انٹری کرتے ہیں تو محمد سراج اور امران ملک تلق لگوانے سے انکار کر دیتے ہیں یہی نہیں ٹیم کے بیٹنگ کوچ وکرم راتھور اور سپورٹ سٹاف کے سدسے ہری پرسات محمدی تلق لگوانے سے انکار کر دیتے ہیں اب اسے لے کر بوال بچا ہوا ہے کچھ لوگ اسے دھارمک روپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ امران ملک اور سراج اپنے دھرم کے پرتی کٹر ہیں اور وہ سواکت تلق بھی نہیں لگوا سکتے حالانکہ گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ وائرل ویڈیو پورا نہیں ہے ڈھیروں ویڈیو میں وکرم راتھور کو نہیں دکھایا گیا ہے جب پورا ویڈیو سامنے آیا تو لوگوں نے امران ملک اور محمد سراج کے علاوہ وکرم راتھور اور ہری کا نام کو بھی ٹرول کرنا شروع کر دیا اس کے جواب میں کچھ لوگوں نے سراج اور امران کی گھاتک بولن کے ویڈیو شیئر کیے جس میں یہ دونوں خلاڑی نیشنل ٹیم کے لیے وکٹ چٹکاتے ہوئے دکھ رہی ہیں سراج جہاں ونڈے میں دنیا کے نمبر بن گندباز ہے تو دوسری اور امران ملک اُبھرتے ہوئے ستارے ہیں ویڈیو میں ہیڈ کوچ راہو دروڑ اور کپٹان روحی شرما بھی دکھتے ہیں جو تلق لگواتے نظر آ رہے ہیں خیر آپ جب بھارتیہ ٹیم ایک بڑی سریج کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے تو ایسے میں اس طرح کا ویبات چھڑنا ٹیم کے لیے غطق ہو سکتا ہے فینس کو بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی ڈیبیٹ سے خود کو اور کھلاڑیوں کو دور رکھیں آپ کو بتا دیں کہ بی سی سی آئی نے نیوزلینڈ کے خلاف آگامی وائٹ بول سریز اور آسٹریلیا کے خلاف دو ٹیسٹوں کے لیے بھارت کی ٹیم کی خوشنہ کی ایک طرف جہاں تی ٹوئنٹی کے ویسپورٹک بلنے پاس سورے کمار یادو ٹیسٹ میں پہلی بار جنے گئے ہیں تو وہی دوسری طرف گھریلو کرکٹ میں شاندار پردرشن کرنے والے سرفراس خان کو سکوارڈ میں جگہ نہیں ملی ہے سرفراس خان کو گھریلو کرکٹ میں دھماکے دار پردرشن کرنے کے باوجود چین کرتاؤں نے پھر سے نظر انداز کر دیا پچیس ورشی کرکٹر نے دوہزار اکیس بائیس رنجی میں ایک سو بائیس تشملہ پچھتر کی اوسط سے چار شتک دو اردش شتک کے ساتھ نو سو بیاسی رن منائے ان کا سروچ اسکور دو سو پچھتر کا رہا ایک میڈیا ہاؤس کو انٹرویو میں سرفراس نے خلاصہ کیا کہ وہ دوہزار اکیس بائیس کے رنجی ٹرافی کے فائنل میچ کے دوران چین کرتاؤں سے ملے تھے وہاں چین کرتاؤں نے انہیں بنگلہ دیش کے خلاف تیس سریز کے لیے ٹیم انڈیا کے کال اپ کے لیے تیار رہنے کو کہا تھا سرفراس نے بتایا کہ بینگلور میں رنجی ٹرافی کے فائنل کے دوران جب میں نے شتک بنایا تو میں چین کرتاؤں سے ملا مجھے بتایا گیا کہ آپ کو بانگلہ دیش میں موقع ملے گا اس کے لیے تیار رہے سرفراس نے کہا کہ حال ہی میں میں چیتن شرما سر مکھے چین کرتا سے ملا جب ہم ممبئی کے ہوتل میں چیک ان کر رہے تھے انہوں نے مجھے نراشنہ ہونے کے لیے کہا اور کہا کہ میرا سمیہ آئے گا اچھی چیزیں ہونے میں سمیہ لگتا ہے آپ بہت قریب ہیں اپنی محنت کرتے چاہیے آپ کو اپنا موقع ملے گا اس لیے جب میں نے ایک مہتپون پاری کھیلی تو مجھے امید تھی لیکن کوئی بات نہیں کئی پریشنسکوں کرکیٹر وشششگیوں نے آگے آ کر ممبئی کے اس شاندار بلے باز کو راشتریہ ٹیم کے لیے چین نہ کرنے پر نراشہ بیعک تھی سرفراس نے کہا کہ ٹیم میں نام نہیں ہونے کے بعد ویب واسطہ میں دکھی اور اکیلا محسوس کر رہے تھے سرفراس نے کہا کہ جب ٹیم کی خوشنا کی گئی اور میرا نام اس میں نہیں تھا تو میں بہت دکھی تھا اس دنیا میں میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو دکھی ہوتا کیونکہ مجھے چنے جانے کی امید تھی لیکن چنا نہیں گیا جب ہم گوہہٹی سے دلی کی یادرہ کر رہے تھے تو میں پورے دن اداس تھا میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا اور کیوں ہوا میں بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا میں رویا بھی رنچی ٹروپیم کے موجودہ سنسکرن میں سنسپراس نے 107.75 کی عوصت سے 70.14 کے سٹرائک ریٹ سے دو شتک ایک اردشتک کے ساتھ 471 رن بنایا فرس کرکیٹ میں اپنی عوصت 80.47 کے ماملے میں ویکیول پورو اور سیلیا دگج سڈان پریٹمنٹ کے 95.14 پیچھے رہے سرپراس کو بانگا دیش کے خلاف پچھلے سال دو ٹیسٹوں کی سیریز کے لیے بھی چنا نہیں گیا تھا وہیں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ کے لیے سورے کمار کو ترجی دی گئی ہے جس کی تصویر لوگوں کے سامنے ہیں اور ان دونوں خبر کو سامنے رکھنے کا طرف ایک ہی مقصد ہے جو لوگ محمد سراج عمران ملک کو اس بات پر ٹول کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیکہ نہیں لگایا کیونکہ وہ اپنے دھرم کے لیے قٹر ہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ محمد سرفراس کے ساتھ جو نانصافی ہو رہی ہے ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے